آپ کی سٹوری کچھ اس طرح سے ہے کہ مجھے جانا ہے کنری کی طرف لیکن کیا ہوا کنری کی طرف جاتے ہوئے اور کیا ہونا ہے اس ساری ویڈیو وہیں آپ دیکھیں گے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور بے لیکن بٹن ضرور دبائیے تاکہ ہماری حیرانے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے سلامتے کی دعا ہے سب کے لئے دوستوں میں جا رہا ہوں دیکھ رہا ہوں روڈ ہے روڈ پر جا رہا ہوں تو آج یہ ہوا ہے کہ موٹسل جو ہے جس پر میں جا رہا تھا تو پینچر ہو گیا میرے ساتھ دوسرا بھائی دوست بھی تھا اس کے لئے میں جا رہا تھا مجھے جانا تھا کنری کی طرف تو میرے موٹسل جو ہے وہ پینچر ہو گیا تو یہ ہے کہ میرے دعایا کہ یہ دن کسی کو نہ دکھائے مالک کہ جب آپ جاتے ہیں کہ منزل پر تو راستے میں جو کانٹیاں اور جو کانٹوں کے لئے سے آپ کا موٹسل جو ہے پینچر ہو جائے یا آپ کو اس طرح کوئی اور مشکل آ جائے تو بہت تکلیف ہوتی ہے مندے کو پیتل چلنا پڑتا ہے میں تو جو پیچھے آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا میں زرہ زم کروں گا کیونکہ جو پیچھے آپ کو دکھائی دے رہا ہے درخت دکھائی دے رہا ہے وہاں سے میں پیتل چلا ہوں تو تقریباً ایک کلومیٹر پورا میں پیتل چل چکا ہوں صبح صبح کے ٹیم ہے اور سردی ہے تو ایسے وقت میں پیتل چلنا بہت مشکل ہوتا ہے تو جن کے ساتھ کوئی افراد ہوں ایسے جو جن کے ساتھ کوئی افراد ہوں ایسے جن کو تو یادہ مشکل ہوتی ہے جو بچے وغیرہ ہوں تو ان کو مزید مشکل ہوتی ہے کہ راستے میں کوئی دھوکان وغیرہ بھی نہ ہو جہاں پر پینچے لگا سکے تو اس لیے بہت احتیاط کیا کریں چلو اسی بہنے میں آج آپ کو دکھا دیتا ہوں میں جا رہا ہوں یہ سامنے چڑک آپ دیکھ رہے ہیں اس طرف یہ ہے کہ سامنے ٹیلے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس طرف یہ کہ ٹیلے ہیں ڈھرکے ہی علاقہ ہے اس طرف سارے دیویوں کی جو ہیں یہ والے کانٹے ہوتے ہیں اس طرح 45 منٹ پیتل چلنے کے بعد میں وہاں پہ پہ پہنچ گیا جہاں پہ میرا دوست پینچے لگا رہا تھا جہاں پہ پہ پہنچا تو دیکھا تو پچھلا ٹیر ہے کھلا ہوا پڑا تھا اور ایک دکان دار جو کہ پینچے بھی لگاتا ہے جو کہ سارے کام کرتا ہے جو کہ آل راؤنڈر ہے وہ پینچے لگا رہا تھا میں نے جاتے ہی پوچھا کہ کتنے پینچے ہیں ٹرو بگ بج گیا ہے کہ نہیں تو اس نے مجھے سارا انٹرڈکشن کروایا ہے کہ یہاں سے ایسے کیا یہاں پہ پینچے لگا ہے تو ایک پینچے رہا ہے جو جو لیک ہو گیا جس کو یہ ہے کہ اس کے اوپر دوبارہ پینچے لگا ہے میں نے تو میرے ساتھوں جو دوست کڑے تھے تو انہوں نے کہا کہ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ آگے ہمارے لیے دوبارہ مسئلہ تو نہیں کرے گا لیکن انہوں نے یہ ہی کہا کہ ہم میں گارنٹی تو نہیں دیتا لیکن دعا ہے کہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہ مرے پھر الیفنٹ سلوشن بہت پرانے سلوشن لگا ہے یہ بہت پرانے سلوشن ہے پرانے وقتوں میں ہی استعمال ہوتا رہا ہے اور آج بھی اکثر جگہ پر یہ ہی استعمال ہوتا ہے بلیک پینچے لگا ہے انتہائی کوشش کی کہ یہ پینچے مضبوط رہے لیکن دوستو آپ نے ویڈیو آخر تک دکھنا ہے اور یہ میں ویڈیو اس لیے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ زندگی امتحان ہے اور زندگی میں کئی طرح کے سفار ہیں اور کئی طرح کی امتحان ہیں جیسے ہی پینچے والے بابا نے پینچے لگایا تو اس کے بعد میرے دوست نے دوبارہ وہ اسی طرف اشارہ کیا کہ جو پینچے آپ نے لگایا ہے اس کے کیا گارنٹی ہے وہ اس لیے کہ پینچے کے اوپر پینچے لگانا آپ نے بھی سنا ہوگا ایک مثال بھی ہے لیکن میں یہ مثال یہاں بھی بیان نہیں کر رہا دوستو پینچے لگانا کے بعد انہوں نے ٹیوب سے ہوا نکالا اور اس کے بعد ٹائر کو گھوما کے کانٹے چیک کیے کہ کوئی کانٹا وغیرہ تو نہیں ہے لیکن جسی حساب سے جس تیزی سے یہ دوستو گھوما رہا ہے مجھے لگا ہے مجھے ایسے لگا کہ کوئی کانٹا پیچھے رہ گیا ہے انہوں نے اس تیزی طرح چیک نہیں کیا لیکن آگے کیا ہوا ویڈیو کی آخر تک آپ نے لازمی دیکھنا ہے ویڈیو کو آخر تک آپ نے لازمی دیکھنا ہے کیا کیا ہوا باتوں کے بوت ہاتھوں سے نہیں مانتے یہ آپ نے سنا ہوگا لیکن یہاں پہ ہاتھوں کے بوت لاتوں سے مان جاتے ہیں یہ آپ دیکھ رکھیں اللہ اللہ کر کے ٹیر بند کیا کیونکہ سب تجربے کے منعات پہ ہو رہا تھا یہ دوست جو پینچے لگا رہے تھے جو پمپ سے ہوا بھر رہے ہیں ان کا بھی چینل ہے انہوں نے مجھے کہا کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس سے آپ کی ویوز نہیں آئیں گے میں نے کہا کہ میں نے آپ سے مشورہ تو مانگا نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنا مشورہ جھاڑی دیا ہو جائے اور یہ بھی کہا کہ میرا بھی چینل ہے اور میری ویوز آپ کی ویوز سے بہت اچھے ہیں میں نے کہا چلو ٹھیک ہے دوست کا اپنا دکان بھی ہے ہوا برنے کے بعد دوست کو ایک گاہک بھی لگ گیا اور ٹھیک ہے دوست چلے کے ان کو سودہ دینے گاہک کو سودہ دینے کے بعد اور پیسے واپس کرنے کے بعد دوست واپس بڑے اور موٹ سیر کو پینچر لگانا شروع کیا جو موٹ سیر کھلا پڑا تھا پینچر تو لگا جئے تھا جو موٹ سیر کا ویل کھلا تھا اس کو دوبارہ سے باندھنے کی طرح باندھنے کی پوشش کی انتہائی محنت کرنے کے بعد بلاخر دوست نے موٹ سیر کو تیار کر ہی دیا اور ہم دوبارہ موٹ سیر پر چڑھ کے اپنی منظر کی طرف روانا ہوئے شمال کی جانب سفر سردی اور ساتھ میں موٹ سیر پر جو میری ڈرائیور تھے ان کی ڈرائیور مشکلے راستے میں اتنی پڑی کہ بس سب آسان ہو گئی روڈ کی تک حلت آپ دیکھ رہے ہیں ایسے روڈ پر میری ڈرائیور کی ڈرائیور اور ساتھ میں ڈرائیور کی ڈرائیور کو میں نہیں دیکھ رہا تھا لیکن میں جو دیکھ رہا تھا وہ منظر تھا وہ حسین منظر پھر کبھی کبھی شکر عطا کرتا ہے انسان کے مالک نے آنکھیں عطا فرمائی اور اپنے جو قدرت ہے جو اپنے حسین جو حسین نظار ہیں ان کو ہم اپنے ہاتھ سے دیکھ سکتے چلتے چلتے دوستو نوٹوں کی قریب پہنچے لیکن دوستو امید ہے آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی میری مرضی لبی تو بہت دور ہے جو راستہ ہے وہ کٹھن ہے لیکن آگے کیا ہوا یہ بھی آپ دیکھیں اور آگے جو ہوا وہ منظر بھی میں آپ کو دکھاؤں گا لیکن وہ صرف شارٹ ویڈیو میں اور مجھے دیجئے اجاز ویڈیو اگر آپ کو پسند ہے تو شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا اپنی رائے کا حسین لازمی کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا کہ کہیں آپ کے ساتھ ایسا نہ ہو جو آج ہماری ساتھ ہوا مرسل دوبارہ ونچر ہو گیا ہمارا بہت افسوس ہوئے آج کے سفر ہمیشہ یاد رہے گئے آپ کو انکانی بہت سارت تر ایسا ہیا خباروں ڈیو یاد رہے میاد لگویں کہیں آپ کے ساتھ ایسا ہ responsabilہی کریں شایر کا آپ کیسر ایسا تک کیا رائے ساتھDr2 انکانی بات ڈیو یاد رین بات پورشپپپپ 很 ساتھ ایسا ، بچیو michید 50 ۢente زیادی